اللہم سلی علی سیدنا و بولانا محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اتنا غصہ آتا ہے خبلے کی طرف تھوکنے والے کو کہ کل قیامت میں اس کے تھوک کو آگ کا ڈلہ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا دینداز خبلے کی طرف کھڑے رہتے ہیں کھکارتے تھوکتے گاڑی چلا رہی ہے کھکارتے تھوکتے خیر تھوک تو تھوک ہے اندر رہے تک تو وہ پاک ہی ہے ہمارا اپنا ہے الگ بات ہے اسی کو حدیث میں سخت وعید آئی ہے تو پھر سگریٹ کی بیڑی کے دعا کو کیا کہیں گیا کڑے آئے مار رہا ہے پھوک رہا ہے خبلہ رخ محترم ہے خبلے کا رخ مقدس ہے خبلے کا رخ بہت ہی باعزت ہے چاہے خریب رہو قبلے کے کعبے کے تب بھی اس کا عدب کرو چاہے دور رہے تب بھی اس کا عدب کرو یہ آج جس کہتا ہے کہ وہ حقیقت میں نظر آئے تب بھی اس کا عدب کرو اگر وہ تصویر میں نظر آتا ہے تب بھی اس کا عدب کرو کعبہ ہے نا کعبہ نماز کے شرائط میں سے خبلہ ایک شرط ہے نماز کے شرائط میں سے خبلہ رخ ایک شرط ہے ساتھ شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے اگر یہ ایک چیز نہ ہو تو آپ کی نماز بقیہ شرائط کے ساتھ رہ کر بھی عدا نہیں ہوتی آپ باغذل ہیں باغذل ہیں جگہ پاک ہے کپڑے پاک ہیں جسم پاک ہے لیکن اگر خبلہ کا رخ نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی عدب کرو اس کا عدب Jeن ساتھ 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 نماز آپ کیا بھی بز衣ی ساتھ 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 سان ساتھ ساتھ س van کھار apare ہوتھ ساتھ موسیقی